پاکستان کے پہلے منتخب وزیر آزم اوربانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جنہ کے قریبی دوست خان لیا قتلی خان کے قتل کا معامل آخر کئی دعائیوں بعد حل ناظرین ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پنجابی لکس کے سبسکرائبر بننا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہے اس وقت کی امریکی حکومت نے افغان حکومت کی معاملت سے پاکستانی وزیر آزم کا قتل کرایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری دستاویزات میں لیا قتلی خان کے قتل کے بارے میں اہم انکشافات اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومین نے فون پر وزیر آزم لیا قتلی خان کو اپنے تعلقات استعمال کر کے ایرانی تیل کا ٹھیکہ و منیجمنٹ امریکہ کو دلانے کا کہا لیا قتلی خان کے انکار پر انہیں دھمکی دی گئی برطانوے نیوز ویب سائٹ دی نیوز ٹرائب کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے مخصوص مدت کے بعد جاری کی جانے والی دستاویزات لیا قتلی خان کے قتل کے بارے میں مکمل تفصیلات دی گئی ہیں جس کے مطابق لیا قتلی خان ایک وزہ دار سیاستدان تھے اور پاکستان سے گہری محبت رکھتے تھے دستاویزات کے مطابق پاکستان کی ایران کے ساتھ گہری دوستی تھی اور امریکہ ایران کے تیل کے چشموں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا انہی دنوں امریکی صدر ٹرومین نے فون پر رابطہ کر کے اس وقت پاکستانی وزیراعظم لیا قتلی خان سے کہا کہ آپ اپنے تعلقات استعمال کر کے ایرانی تھیل کا ٹھیکہ اور منیجمنٹ امریکہ کو دلا دیں بجائے اس کے ایران یہ معایدہ کسی مغربی ملک کے ساتھ کرے جس پر لیا قتلی خان نے جواب دیا کہ میں اپنے تعلقات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا بعد میں لیا قتلی خان کو امریکی صدر کا ایک دھمکیاں میں فون موصول ہوا جس کے جواب میں لیا قتلی خان نے کہا کہ میں نہ تو کمزور آدمی ہوں اور نہ ہی کسی کی دھمکی سے مروب ہونے والا ہوں اس فون کال کے بعد لیا قتلی خان نے حکم دیا کہ وہ تمام امریکی تیارے جو پاکستانی ہوائی اٹھوں پر کھڑے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر پرواز کر جائیں سولہ اکتوبر انیس سو اکیون کو کمپنی باغ راولپنڈی میں سید اکبر نامی شخص نے فائرنگ کر کے لیا قتلی خان کو شہید کیا اور بعد میں موقع پر ہی سید اکبر کو دو افراد نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا دستاویزات کے مطابق لیا قتلی خان کو اس وقت کی امریکی حکومت نے افغان حکومت کی معاملت سے قتل کرایا تھا واضح رہے کہ لیا قتلی خان کی موت دھائیوں تک پاکستانی عوام کے لیے ایک معاملہ بنی رہی واقعہ کو دھائیوں تک مختلف تناظر میں دیکھا جاتا رہا کبھی کہا گیا کہ اس وقت گورنر جنرل غلام محمد نے لیا قتلی خان کو قتل کرایا کبھی مشتاق گرمانی کبھی ریٹائرڈ جنرل پر اس وقت قتل کا شبہ کیا جاتا رہا جن کا تیارہ پر اسرار طور پر جل گیا اور ان کی ہلاکت کا موجب بنا تھا کبھی ایک اہم خفیہ ادارے کے سربراہ اعتزاز احمد پر بھی اس قتل کا شبہ کیا جاتا رہا جنہیں اچانک ہلاک کر دیا گیا تھا یہ مفروضہ بھی خاصا موضوع بحث رہا لیا قتلی خان نے چونکہ روس کا دورہ ملتوی کر کے امریکہ کا دورہ کیا تھا اس لئے روس نے لیا قتلی خان کو ہلاک کرایا تاہم ان کے قتل کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے بنائی جانے والے مختلف تفتیشی ٹیمیں کسی فیصلہ کو ان نتیجے پر نہ پہنچ سکیں شہید ملت نوابزاد علیہ قتلی خان کا آج 123 یوم پیدائش ہے